عورتوں کو جو ہر مہینے ڈیٹ آتی ہے اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے بہت سارے ایسے مسائل جو آپ کو نہیں پتا ہوں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں پتا چل جائیں گے کتنے سال کی عمر والی عورتوں کو آتا ہے کتنے سال والی عمر والی عورتوں کو یہ ڈیٹ یا حیز نہیں آتا اس کی کم سے کم مقدار کتنی ہے زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے اگر کسی کو بہت زیادہ آتا ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے کم آتا ہو تو کیا مسئلہ ہے اور وہ عورتیں جن کو یہ ڈیٹ یا حیز منسز نہیں آتے تو ان کے لیے کون کون سی بیماریاں ان کو لگ سکتی ہے وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کیسے کھو دیتی ہیں تفصیل کے ساتھ تمام مسائل پر انشاءاللہ بات کریں گے سلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اور اس موضوع کے بارے میں ہے کہ عورتوں کو جو مہینے مہینے خون آتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ مکمل سنیے گا بہت کچھ ایسا جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہوگا سیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے جو اس چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پر پیس کرلیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے پہلی بات یہ جان لیتے ہیں کہ ہیز منسز ڈیٹ یہ ہے کیا بالغہ عورت کو اگلی شرمگاہ سے روٹین کے مطابق آدھی طور پر جو خون نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں ہیز منسز ڈیٹ پردے آنا مہینہ آنا دن آنا کوئی بھی نام جو مختلف زبانوں میں یا مختلف لوگ بولتے ہیں تو یہ سارے ایک ہی چیز کا نام ہے تو یہ اس کو بولتے ہیں ہیز کہ بالغہ عورت کو اگلی شرمگاہ سے آدھی طور پر جو خون نکلتا ہے اس کو ہیز منسز یا ڈیٹ بولتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کم سے کم مقدار کتنی ہے اس کی کم سے کم مقدار تین دن اور تین راتے ہیں یعنی پورے بہتر گھنٹے اگر کسی عورت کو بہتر گھنٹے سے ایک منٹ بھی کم آیا یہ معاملہ پیش مثال کے طور پر بہتر گھنٹے سے ایک منٹ کم خون آیا اور اس کے بعد نہیں آیا عورت پاک ہو گئی تو ایسی صورت میں وہ جو تین دن اور تین راتوں سے پہلے اس کا خون بند ہو گیا جو اس کو نہیں آیا یہ والا معاملہ پیش تو یہ والا ہیز شمار نہیں ہوگا یہ منسز نہیں ہوں گے ڈیٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہیز کے لیے منسز کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ تین دن اور تین راتیں ہو اس سے کم نہ ہو اگر اس سے کم ہوگا تو وہ کسی اور بیماری یا عذر کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ہیز اور منسز نہیں ہوگے دوسری بات یہ کہ وہ جو آئے گا تو زیادہ سے زیادہ مقدار اس کی دس دن اور دس راتیں ہوگی اس سے زیادہ کسی کو نہیں آ سکتا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کسی کے دس دن پورے ہوگے اب اس کے بعد گیار میں دن بھی اس کو آ گیا بار میں دن بھی آ گیا تو یہ جو اوپر آنے والا زائد ہوگا یہ بیماری اور عذر کی وجہ سے ہوگا یہ ہیز اور منسز شمار نہیں ہوگے یعنی یہ بات کلیر ہو گئی کہ جس بھی عورت کو ہیز یا منسز والا معاملہ پیش آئے گا تو وہ تین دن اور دس دن کے درمیان درمیان ہوگا نہ تو تین دن سے کم ہو سکتا ہے اور نہ ہی دس دن سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کے درمیان درمیان جس کو آئے گا اب ہر عورت کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے جو عورتیں سننے والی ہوں گی ان کو پتا ہوگا کسی کی تین دن تین راتیں ہیں کسی کی چار دن کسی کی پانچ کسی کی چھے دن کسی کی سات دن کسی کی آٹھ دن کسی کی نو دن کسی کی دس دن ہر عورت کی مختلف اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی عادت کے مطابق دن پورے کر کے غسل کر کے پھر پاکی حاصل کر کے نماز بغیرہ شروع کر دیا کریں یہی ہر عورت کے لئے مسئلہ ہے اگر کسی کو مثال کے طور پر جتنی عادت ہے اس سے زائد خون آ جاتا ہے اور وہ دس دن کے اندر اندر بند ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک عورت کی عادت تھی آٹھ دن خون آنے کی اب اس کو پتا ہے کہ میری عادت ہے مجھے آٹھ دن آتا ہے آٹھ دن سے زیادہ نہیں آتا یا کسی کو عادت ہو اسے پتا ہے مجھے سات دن آتا ہے سات سے زیادہ نہیں آتا لیکن اگلی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے آٹھ دن آ جاتا ہے نو دن آ جاتا ہے دس دن آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں دن اسے آ گیا یا بارہ دن اسے خون آ گیا تو ایسی صورت میں جتنی اس کی عادت تھی سات دن یا آٹھ دن وہ اس کا حیض اور منسز شمار ہوں گے اوپر والے تین یا چار دن جو ہوں گے وہ کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے ہوگا وہ حیض شمار نہیں ہوگا وہ ڈیٹ نہیں ہوگی وہ منسز نہیں ہوگی کیونکہ دس دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا عادت اس کی سات یا آٹھ دن کی تو اس سے اوپر جتنا آیا اور دس سے بھی وہ کراس کر گیا تو پھر سارے دن عادت سے اوپر والے وہ بیماری کی وجہ سے کہلائے گا اگر دس دن کے اندر اندر بند ہو جائے دس دن تک بھی بند ہو جائے تو پورے کے پورے دن پھر حیض اور ڈیٹ کے ہی کہلائیں گے امید ہے یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی جس کی جتنی بھی عادت ہو ان سب کے لیے میں نے مسئلہ بتایا ہے عادت سے زیادہ آئے دس دن کے اندر اندر بند ہو جائے تو سارا ہی حیض ڈیٹ ہی شمار ہوگی اگر عادت سے زیادہ آئے اور دس دن سے بھی اوپر چلا جائے تو ایسی صورت میں عادت والا جو ہوگا وہ حیض ہوگا اور عادت سے زیادہ والا جو ہوگا وہ بیماری اور عذر کی وجہ سے شمار ہوگا امید پتہ چل گیا ہوگا یہ مسئلہ جاننا اور سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ عورتوں نے نماز اور روزے کا احتمام کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہمارا عادت جو تھی ہماری اتنی تھی اور عادت کے بعد ہمیں اتنا خون آیا ہے دس دن سے کراس کر گیا ہے تو عادت کے بعد جتنے دن ہوں گے وہ ساری نمازیں پڑھنی ہیں رمضان کے روزے اس دران آتے ہیں تو روزے بھی رکھنے ہیں یعنی ان کی قضاء کرنی ہے مطلب نمازیں سے مراد یہ ہے کہ حیض والی تو معاف ہیں لیکن حیض سے اوپر والے جو دن آئے جو بیماری کے وجہ سے خون شمار ہوگا اس کی نمازیں پڑھنی پڑھیں گی یہ مسئلہ جاننا اور سمجھنا اس وجہ ضروری ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہو تو وہ دوبارہ شروع سے ایک بار سن لیں انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کسی کا پھر بھی سوال کلیر نہ ہوا ہو تو وہ کمیٹ میں اپنا سوال بھی پوچھ سکتا ہے اگلی بات یہ ہے کہ عورتوں کو یہ خون کیوں آتا ہے عورتوں کو یہ حیض اور میسز والا خون اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا ایک معاملہ زندگی میں ایسا شادی کے بعد پیش آنا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو جنم دینا ہوتا ہے ان کے اندر بچے نے پیدا ہونا ہے گروت ہونی ہے بچے نے اندر وہ سارا اس کا جو جسم بننا ہے اور پوری گروت ہونی ہے ساری عورت کے جسم کی وجہ سے ہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر عورت کے اندر یہ نظام پیدا فرمایا ہے کہ اس کی ضرورت سے کچھ زیادہ اس کے بدن کے اندر خون پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لڑکیاں لڑکوں کی بانسبت جلدی جوان اور جلدی بڑی ہو جاتی ہیں اللہ پاک نے قدرتی طور پر ان کے جسم میں یہ نظام رکھا ہے کہ مردوں کی بانسبت ان کا اپنی روٹین کے مطابق جو خون بدن میں استعمال ہونا ہوتا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ مقدار میں خون ان کے بدن میں پیدا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جب تک وہ بالغہ ہوں گی تو اس وقت ان کی گروہ اپنی ہوتی رہتی ہے جب بالغہ ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر وہ خون ان کا خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ جسم میں اس کی جگہ نہیں ہوتی اب جسم میں اس کا کوئی کام نہیں ہے کسی جگہ پہ اس کی حاجت نہیں ہے تو وہ جو زائد ہوتا ہے وہ پھر اس طرح خارج ہوتا ہے نکلتا ہے اور جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے وہ شادی کے بعد جب اس کو حمل ہو جاتا ہے یعنی پیٹ میں حمل ٹھیر جاتا ہے اور بچہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے گروتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس عورت کو خون نہیں آتا ہیز بند ہو جاتا ہے اس کا اس وجہ سے بند ہو جاتا ہے کہ وہ جو عورت کو روٹین کے مطابق ڈیٹ اور ہیز آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس بچے کی خوراک بننا شروع ہو جاتا ہے اس خون سے اس بچے کی گروتھ ہوتی ہے وہ بچہ اس سے اس کی جو پرورش والا اندر پرورش والا نظام ہوگا سارا وہ اس خون کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے تو جو حاملہ عورت ہوگی بالغہ عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے شادی کے بعد تو اس کو وہ خون نہیں آتا یہ سب کو پتا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جب ابتدائی دن ہوتے ہیں جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے بچہ پیدا ہو گیا اب ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں شروع شروع والے تو اس میں بھی عورتوں کو ڈیٹ نہیں آتی اس وجہ سے نہیں آتی کیونکہ وہی خون جو عورت کے اندر ہوتا ہے جو ڈیٹ کی صورت میں خارج ہوتا ہے تو وہ اس وقت اس خون کی حیت تبدیل ہو کے دودھ بن جاتی ہے اور وہ بچے کے لیے خوراک بن رہا ہوتا ہے تو ایسی عورتوں کو نہیں آتا تو پتا چلا کہ یہ ہیز اور منسز اور ڈیٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب عورت کی شادی ہوگی اس کے پیٹ میں بچہ آئے گا تو اس بچے کی گروت اس خون کے ساتھ ہونی ہوتی ہے یا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا جو دودھ ہوگا وہ عورت چونکہ اپنی روٹین کے مطابق خوراک استعمال کرے گی تو اپنے جسم میں اس کا جو خون پورا آنے کے لیے وہ تو پورا ہوگا زائد کچھ نہ کچھ پیدا ہوگا تب ہی تو وہ بچے کے لیے خوراک بنے گا اگر زائد خون پیدا نہ ہوتا ہو تو پھر جب بچہ پیٹ میں ہے تب ہی عورت کو بہت زیادہ نقصان اور مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے بچہ پیدا کرنے کی وہ صلاحیت ہی نہ رکھے صلاحیت ہی کھو دے کیونکہ اس کے جسم میں تو اپنا جسم کا نظام اندر سے چلنے کے لیے وہ خوراک موجود ہے وہ سسٹم موجود ہے ایک زائد جان اگر جسم کے اندر آ جائے تو اس کے لیے خوراک کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہوگا تو بچہ پیدا کیسے ہوگا بعد میں اس کے دودھ کا انتظام کیسے ہوگا تو یہ اللہ پاک نے ایک بہترین نظام رکھا ہے اس وجہ سے عورتوں کو آتا ہے اور وہ عورتیں جن کو ڈیٹ نہیں آتی تو ان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہیں مثال کے طور پر کسی عورت کو ڈیٹ آتی نہیں ہے تو اب یا تو وہ عورت بانج ہوگی وہ ماں نہیں بن سکتی یا پھر ایسا ہوگا کہ اس کو ڈیٹ نہیں آئے گی تو بانج نہیں ہوگی لیکن بچہ پیدا وہ حمل ٹھیر سکتا ہے بچے کی امید ہو سکتی ہے اس کو لیکن وہ بچہ مکمل پیٹ میں صحیح سلامت گروت نہیں کر سکتا اور صحیح سلامت پیدا نہیں ہو سکتا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں یا پھر ایسا کوئی شازو نادر ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ عورت بچہ پیدا کر دے مطلب اس کو ڈیٹ بھی نہیں آتی لیکن اس کے باوجود پھر اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے عورت کو بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے خطرناک قسم کی بیماریاں خطرناک قسم کے مراحل سے گزرنا اس طرح کے معاملات اس سے ہو سکتے ہیں یعنی بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈیٹ نہ آئے تو اس کی وجہ سے جو ویسے بیماریاں یعنی ایک تو بچہ پیدا نہیں ہوا ایک ویسے بہت سار بیماریاں لگنے کا خدشہ ہے اگر وہ خون خارج نہ ہو یعنی چونکہ زائد جسم میں پیدا ہو رہا ہے اور ڈیٹ آ نہیں رہی تو وہ خون بدن کے اندر ہی رہے گا اور اس خون کی بدن میں حاجت ہی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے اور جو زائد چیز جس کی جسم میں حاجت نہیں ہے تو وہ اندر رہے گی تو نقصان پہنچائے گی اس وجہ سے بہت سار بیماریاں لگ سکتی ہیں تو یہ روٹین کے مطابق عورتوں کو آنا چاہیے جیسے مردوں کو روٹین میں کوئی ہفتے میں ایک و آدھ بار دس دن میں دو بار تین بار یا پندرہ دن میں دو تین بار احتلام ہونا چاہیے وہ روٹین کے مطابق ہوتا ہے اگر نہیں ہوگا تو بھی بیماری ہے علاج کروانا چاہیے اگر بہت زیادہ ہوتا ہے تو بھی بیماری ہے علاج کروانا چاہیے اسی طرح عورتوں کا حیز کا معاملہ بھی ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ ہوتا ہو تب بھی اسے میڈیسن کھانی چاہیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اگر نہیں ہوتا تب بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں امید یہ بات بھی سمجھ آگئی ہوگی اگلی بات یہ ہے کہ اس کے رنگ کس کس طرح کو ہوتے ہیں یعنی ہیز کے ڈیٹ کے رنگ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں اس کا رنگ سرخ بھی ہو سکتا ہے نارمل روٹین جو سرخ ہوتا ہے روٹین میں ہوتا ہے اور کالا بھی ہو سکتا ہے بلیک کلر کا زرد بھی ہو سکتا ہے اس کا رنگ سبز کلر کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ گدلہ بھی ہو سکتا ہے مٹیالہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ہر عورت کو الگ الگ رنگ کا آئے ایسا نہیں مطلب کہ مختلف کسی مثال کے طور پر نارمل خون سرخ رنگ کا ہوتا ہے لیکن اگر کسی کو تھوڑا تھوڑا سیاہ کلر کا بھی آ گیا تو ڈرنے کی بات نہیں ہے اس کلر کا بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کو تھوڑا تھوڑا سبز کلر کا آ گیا تو ڈرنے کی بات نہیں ہے سبز کلر کا بھی ہو سکتا ہے یہ بتانے کا مقصد ہے زرد کلر کا آ جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے زرد کلر کا بھی ہو سکتا ہے گدلہ آ جائے تو اس کلر کا بھی ہو سکتا ہے مٹیالہ آ جائے تو اس کلر کا بھی ہو سکتا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس طرح کوئی کلر چینج ہو جائے دیٹ کے وہ جو خون آتا ہے اس کا تو ڈرنے کی بات نہیں ہے ان سب رنگوں کا وہ آ سکتا ہے ڈیٹ کے بارے میں منسز کے بارے میں اگلی بات یہ ہے کہ اس حالت میں عورت کے لیے نمازیں معاف ہوتی ہیں کہ نمازیں اس دوران بھی نہیں پڑھنی اور بعد میں بھی ان نمازوں کی قضاء بھی نہیں کرنی لیکن اگر رمضان کے روزے اس دوران آ جاتے ہیں تو عورتیں رمضان کے روزے اس ڈیٹ کے دوران تو نہیں رکھیں گی لیکن بعد میں ان روزوں کی قضاء کریں گی نمازوں کا کیونکہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے کیونکہ ہر مہینے آنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ نمازیں بن جائیں گی عورتوں پر بوجھ بنے گا اس وجہ سے شریعت نے نمازیں بالکل معاف کر دی ہیں کہ نمازیں پڑھنی نہیں ہیں بس جب حیث پاک ہو جائیں تو پھر روٹین کے مطابق آگے شروع کرنی ہے پچھلی والی قضاء نہیں کرنی لیکن رمضان چونکہ سال میں ایک بار آتا ہے تو ایک مہینے میں معاملہ بنے گا اگر کسی کے ساتھ بنے گا تو وہ روزے کتنے ہوں گے پانچ ہوں گے چھے ہوں گے ساتھ ہوں گے زیادہ زیادہ دس بن جائیں گے تو وہ پورے سال میں دس روزے قضاء رکھنا یہ زیادہ کوئی بوجھ والا کام نہیں ہوتا اس وجہ سے شریعت نے روزے عورت کے لیے حکم رکھا ہے کہ وہ قضاء رکھے گی اور اس حالت میں مرد و عورت کا باہم ہمبستری کرنا باہمی تعلق قائم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوتا اور باقی جیسے کھانا پکانا گھر کے باقی کام کرنا یہ جائز ہوتا ہے بچے کو دود پلانا یہ بھی جائز ہے باقی معاملات کھانا وغیرہ پکانا یا اس طرح مرد و عورت کا ایک ہی بستر پر سونا یہ بھی جائز ہے لیکن مرد و عورت کے لیے ایسا کوئی درمیان میں ماحول پیدا کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمبستری کی طرف جانے کا خدشہ ہو ساتھ جڑ کے لیڑ جانا جس کی وجہ سے خدشہ ہو ہمبستری کرنے کی طرف چلے جائیں گے تو ایسے تمام معاملات سے پرہیز کرنا چاہیے یہ سب جائز نہیں ہوگا کیونکہ اگر ایسا کوئی معاملہ اختیار کریں گے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہیز کے دوران ہی ہمبستری والا معاملہ پیش آ جائے جو کہ ناجائز اور حرام ہوگا تو ہمبستری کرنا ہیز کی حالت میں ڈیٹ کی حالت میں جائز نہیں ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی کو اس میں سے کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا پھر اس کے بارے میں اگر کسی کا کوئی تاثر ہو تو وہ کمیٹ میں اپنی رائے دے سکتا ہے اور اپنا سوال جو پوچھنا چاہے تو کمیٹ پر اپنا سوال بھی پوچھ سکتا ہے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ